صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر ایک طاقتور زلدلے نے پاکستان سمیت بھارت اور افغانستان کے کئی شہروں کو ہلا کر رکھ دیا اس زلدلے کے شدت ریکٹر سکیل پر سات آچاریا چھ ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز اسلام آباد سے پینسٹھ میل دور شمالی شمال مشرق میں دیکھا گیا یہ زلدلہ سطح زمین سے صرف چھبیس کلومیٹر گہرائی میں انڈین اور یوریشن پلیٹ کے ٹکراؤں کے نتیجے میں آیا تھا اور اس سے تیس ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا پاکستان میں اس زلدلے سے سب سے زیادہ تباہی آزاد کشمیر کے پانچ ازلا مظفر آباد باغ پونچ راولا کوٹ اور نیلم میں ہوئی جبکہ خیبر پختونخواہ میں مان سہرہ بٹگرام کوہستان ایبٹ آباد اور شانگلہ اس کا نشانہ بنے جہاں گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے اس کے علاوہ اس زلدلے کے اثرات اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے شمالی حصوں تک بھی محسوس کیے گئے جہاں کئی امارتیں زمی بوس ہو گئیں جس میں اسلام آباد کے مارگلہ ٹاورز بھی شامل تھے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے اس زلدلے نے پاکستان میں پینتیس لاکھ لوگوں کو متاثر کیا چھے آسی ہزار سے زائد لوگ جہاں بھاک ہوئے جبکہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد زخمی ہوئے انسانی جانوں کے دیاں کے علاوہ زلزلے سے چھے لاکھ سے زائد گھر تباہ، چھے ہزار سے زائد اسکول اور کالج اور پانچ سو چوہتر طبی مراکز مکمل طور پر ختم ہو گئے آزاد جمہو کشمیر میں دو ہزار تین سو چھتیس کلومیٹر اور خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تریسٹھ کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں جبکہ ٹیلی کمیونکیشن کے نظام بھی بری طرح متاثر ہوا اس زلزلے سے اس وقت ہونے والے براہراس نقصانات کا ابتدائی تخمینہ ایک سو پینتیس اچاریہ ایک عرب روپے لگایا گیا تھا جبکہ بلاواسطہ نقصانات چونتیس عرب روپے سے زائد تھے